موسیقی دیکھتے آنکھو سنتے کانو اور دھڑکتے دلو آپ سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم مالیکم السلام جب بھی واسکٹ پہنتے ہیں نا مجھے لگتے ہیں آپ کوئی منسٹر ہیں کس چیز کے؟ چیڑیا گھر کے تو ایسے وہ تو میں ہوں بڑے اقصے سے پاسے میں چیڑیا کر گئے تھے زرافے نے ٹکر ماری کیا ہوں؟ تو انہوں کہہ رہے نے کاند کنڈی جانا اکل تھے نا ہے نہیں اینکہ کبھی لی ان کے ساتھ چیڑیا کرنا جاؤں ایک دفعہ کیا ہوں ہاتھی کے اوپر بیٹھ کے بچوں کو پانچ پانچ روپے دے کے کہنے کے مجھے ٹارزن کو ہو نا چیڑیا کر بڑے ہی نہیں تھے ریچ شیر لگڑ بگا سارے کٹھے بیٹھے تھے انہوں جا کے کہہ رہے خیرہ کٹھے ہو جا کہ میٹی کٹھے لگے بلکہ چیڑیا گھر والوں نے تو ہمیں نکال ہی دیا ان کا سامپ مار دیا ایسے سامپ اٹھا کے سر کے اوپر باندھ کے کہہ رہے نے ریمبو ریمبو لیجے پھر بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو بہت دفعہ فیڈرل منسٹر رہ چکی ہوئی ہیں پروونشل منسٹر رہ چکی ہوئی ہیں اور اب سنٹرل سپوکس پرسن ہے استقام پاکستان پارٹی کی محترمہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان اور ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ یہاں ایک طرف استقام پاکستان پارٹی ہے دوسری طرف ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن تھے پنجاب اسیمبلی کے اندر جب تک وہ تھی جناب اکثر حسنین بادشاہ مہمان کو دشوہ جی ہماری آج کی گپ شب میں اختر بادشاہ کے ساتھ تھاکر بہت مقبول شخصیت محترمہ فردوس آشک آوان صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں ہمارے پاس جب تشریف لاتی ہیں تو گپ شب دیکھنے والوں پہ گویا شاہ ہی جاتی ہے وہ اسے پیار کرتا ہے پر مجبور ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں مگر وہ دور ہے سنی دیول کی تو باتیں ہی بنی ہیں کیسر گصہ تو آپا فردوس کا مشہور ہے باک صاحبہ پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ کو میں بتایا چلوں کہ یہ اکتر حسین بادشاہ صاحب پاکستان مسلم انگنون کے رکن ہیں اور یہ ہم نے جیسے مگوائیں ہیں ہمیں ایسے ہی واپس بھی جوانے ہیں تو اس بات کو پلیز ملوز خاتے رکھئے گا اور بادشاہ صاحب یہ ڈاکٹر فردوس آشک آوان ہے جان سینہ کی پپو اورنل شوازنگر کی موہ بولی بہن اور وہ واحد خاتون جو کہ قابلیت رکھتی ہیں کہ سنی دیول سے وہ وارٹر پمپ واپس لے آئیں جو کوئے لاہور سے اکھاڑ کے لے کے گیا تھا یہ آپ نے مگر گھبرانا بلکل نہیں ہے آج اگر آپ کیسے میں آپ کو یاد کہا چلوں کہ میں نے پچھلا دروازہ کھولا ہوا ہے اگر کہیں ضرورت پڑی تو آپ کے قریب ترین ایکزٹ وہاں سے موجود ہے یہ ایکسٹر سہولت موجود ہے بلکل یہ ایکسٹر سہولت موجود ہے تو ڈاک صاحبہ کیا حال ہیں آپ کے میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ نے جو ڈراؤنا سا میرا تعرف کروایا ہے بادشاہ سلامت کو تو بادشاہ ہوں اور ان کو سلامتی چاہیے ہو یہ تو بادشاہ ہمارے کتے کہنے اس لیے سلامتی چاہیے ہوتی ہے مگر مجھے یہ بتائیں تیاریاں پھر پوری ہیں دیکھیں آپ کے پروگرام میں آکے میرے صاحب نے اس ملک کو سنبھالنے والے نوجوان میری بیٹیاں میرے بیٹے تو یقیناً ہر طرح سے تیار ہیں انہوں نے قیادت کرنی ہے اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہے مگر مجھے یہ تمہیں بتائیں یہ اب ای پی پی کا دور چل پڑا ہے جے بالکل جے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے نئی پارٹی میں دیکھیں یقیناً جو بھی نئی چیز آتی ہے مارکٹ میں استعمال ہونے کے بعد ہی اس نے کہا میں پاکستان پارٹی ایزا جماعت اس سیاسی افق پہ جہاں ڈیڑھ سو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں الحمدللہ ایک نئی جماعت ایک نیا عظم اور ایک نیا منشور لے کے اس پہ چمک نگلی آئی ہے مگر دوست اس میں آپ کے بہت سے پرانے والے ہیں دیفنیٹلی کیونکہ جب ڈیش آپ بناتے ہیں تو ریسپی کے اندر پرانے مسالے ضروری ہوتے ہیں پرانے مسالے ضروری ہوتے ہیں باشا بھائی تسی پلیز ایزی یا وہ وہ صرف وہ آپ بائی چائز آئے ہیں نا اچھا بھائی کیا حال ہیں آپ کے خیریت سے ہیں ہمیشہ کی طرح وہی حشاش بشاش طبیعت اور وہی عظم لیے آپ حاضر ہوئے ہیں دیکھو جی ایک ہی جماعت ایک ہی نام اور اسی پہ ثابت قدم وہ شاعر نے کہا تھا دل کسے ایک نو دیئے کسے نیک نو دیئے کوئی خرات سے نہیں جڑی ہر ایک نو دیئے پارٹی ایک ہی آئی بائشہ سلامت نے کیا فرمان جاری کیا ملاقات ہے ویسے بے ملاقات روز ہوتی ہے ٹی وی پروگراموں پہ پیرے متاثرین میں شامل نہیں ہے یعنی کہ ٹیلی ویشن پہ آپ نے دیکھا جب بھی ڈاک ساہ بھائی کو دیکھا اور آج آپ پہلی بر حقیقی زندگی میں ہم نے یہ کام کیا بڑی شخصیت ہے جی بڑا نام ہے تو جیسا ٹی وی پہ نظر آتی ہیں ویسا ہی پایا ہے یا کوئی مختلف ہے اصل میں بس ویسے ہی ہے جی یہ تو انسان اندر سے دیکھو یہ بھی ان کی حمت ہے کہ ہر جماعت میں آکے اپنا کام کرتی ہیں اور ہر جماعت میں ارجسٹ ہو جاتی ہیں یہ بھی ایک فن ہے ایک نالج ہے ایک علم ہے یہ ہر آدمی کے پاس نہیں ہے آپ ان کو برگلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو ویسے ہی پایا کوئی سینگ نہیں اگے ہوئے میں نے دیکھے یہ آپ زیر میں رکھو نہیں نہیں مگر گئی بار ہوتا ہے نا انسان جب ٹی وی میں بہت زیادہ کسی شخصیت کو دیکھتا ہے جب حقیقت میں دیکھ کے انسان کو کوئی اور ہوتا ہے کہ یار یہ فلان انسان ایسا ہے جبکہ اصل میں انسان لائف میں بالکل نوملائز ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکس آئی با پیپلز پارٹی میں رہ چکی ہوئی ہیں کاف لیگ میں رہ چکی ہوئی ہیں تحریک انصاف میں رہ چکی ہوئی ہیں تو آپ لوگ کیوں پیچھے رہ گئے ہیں آپ لوگ بھی دعوت دیجئے نا انسان یہ تو دیکھو ان کے اپنی چوائس ہے میرے ساب ان کا بہتر تجربہ ہے میرے سے زیادہ بہتر نالج رکھتی ہیں جب بھی مناسب سنجھیں گے وہ الگ بات ہے مگر ایک انوٹیشن ایک ہنٹ تو انسان کراتا ہے نا اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں پارٹی کے لیے دعوت بھی دے سکوں کہ وہ پارٹی میں آ جائیں تو میں اس چیز کو نہیں کہہ سکتا جس چیز میں ارجس نہ کروا سکوں پارٹی میں یہ کیا بات ہوئی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر اکیس اکتوبر کو میاں صاحب آ رہے ہیں ہاں جی اچھا جی تو اکیس اکتوبر کو آپ اس کی دعوت دے دیں وہ تو انشاءاللہ ہم سب کو پورے پاکستان میں ہر کسی سے کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کو چھوڑیں آپ مجھے دعوت دیں گے کیوں نہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں دے اسی طرح آپ ان سے بادہ کریں اکیس اکتوبر کو میڈم آپ بہنچ جائے منٹو پاک آپ کو وہ کیا کنٹینر بینٹینر ہے نا وہاں پہ بھی اور کنٹینر کی تو ایسی آپ کو عدد بڑی ہے تو آپ رہاں سے مجھے پڑتا ہوں میڈم ایک سکتیت ہے جی وہ آئیں گی تو ہمارے لئے انشاءاللہ دیکھیں میں نے امیٹیشن دلوادی ہے اچھا جی یہ ہے کہ جس چیز کی مجھے دعوت دے رہے ہیں کس اکیس اکتوبر کو آئے ہیں میہ صاحب کو رسیو کرنے کے لئے میہ صاحب کرنے کیا گئے تھے اور واپس کس لئے آرہے ہیں میں وہ جانا چاہوں گی یہ مجھے اکسپلین کرنے میں بتاتا ہوں میہ صاحب علاج کروانے گئے تھے اور ان کے مطابق میہ صاحب علاج کرنے آرہے ہیں آرے